موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللذین صفاء ماباد محترم ناظرین دس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہیں آج کے نشست میں سورہ شعرہ سورہ نمبر 26 میں آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 122 تک چون آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَطَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَى عِبْرَاهِيمِ اور ان کفار کو عبراہیم کی خبر سنائیے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوچھتے ہو قَالُوا نَعْبُدُوا أَسْنَامًا فَنَظَلُوا لَهَا عَاقِفِينَ وہ کہنے لگے ہم بدھ پوچھتے ہیں پس ہم ہمیشہ انہی کے مجاور رہیں گے قَالَ حَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اسْتَدْعُونَ ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يُذُرُونَ کیا وہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اسی طرح کرتے تھے قَالَ اَفَرَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ابراہیم نے کہا کیا بھلا دیکھا تم نے جن کو تم پوچھتے آ رہے ہو اَنتُمْ وَآبَاءُكُمْ الْأَخْدَمُونَ تم اور تمہارے اگلے باپ دادا فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ اللِّ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ تو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَحْدِينَ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے وَالَّذِي يُمِیتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ اور وہی مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينَ اور وہی جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے روز میری خطائیں بخش دے گا رَبِّ حَبْلِ حُکْمُ وَالْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ اے میرے رب مجھے حکمت اتا فرماؤ اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور باد والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَسَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے کر دے وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِينَ اور میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور جس دن وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوان نہ کرنا یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُوْ وَلَا بَنُونَ اور جس دن مال کوئی نفع دے گا اور نہ اولاد ہی اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِلَّا یہ کہ کوئی اللہ کے پاس صحیح سالم دل کے ساتھ حاضر ہو وَعُذْ لِفَطِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَقِينَ اور جنت نیک لوگوں کی قریب کی جائے گی وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ اور دوزق کو گمراہوں کے لئے ظاہر کر دیا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم پوچھتے تھے مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے یا وہ بدلہ لے سکتے فَقُبْقُبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ پھر وہ اور سب گمراہ اس جہنم میں آدھے مو ڈالے جائیں گے وَجُنُودَ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ اور ابلیس کے سارے لشکر بھی قَالُوا وَهُمْ قِيهَا يَخْتَصِمُونَ وہ کہیں گے جبکہ وہ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے تَلَّهِ اِن كُنَّا لَفِي غَلَالٍ مُبِينَ اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے اِذْ نُصَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھاراتے تھے وَمَا عَضَلْ لَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ اور ہمیں تو انہی بڑے مجرموں ہی نے بہکایا تھا فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ تو اب ہمارے لئے کوئی سفارشی نہیں ہے وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ اور نہ کوئی مخلص دوست فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کاش پھر ہم ایک بار دنیا میں لوٹیں تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَایَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہوت رحم کرنے والا قذبت قوم نوح المرسلین قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ نُوحٌ عَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ عَمِين بے شک میں تمہارے لئے امانتدار رسول ہوں فَتَّقُ اللَّهَ وَعْطِئُونَ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهَ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تم سے استبلیق پر کوئی عجر نہیں مانتا میرا عجر تو رب العالمین ہی کے ذمہ ہے فَتَّقُ اللَّهَ وَعْطِئُونَ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتْتَبَعَكَ الْعَرْضَلُونَ انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ تیری پیروی تو رزیل لوگوں نے کی ہے قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نُوہ نے کہا اور مجھے کیا معلوم جو وہ عمل کرتے رہے ہیں ان حسابهم إلا على رب لو تشعرون ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے اگر تم کو شعور رکھتے ہو وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں ان انا إلا نظیر مبین میں تو کھل لم کھلہ ڈرانے والا ہوں قَالُوا لَئِلَّمْ تَنْتَهِيَا نُوحُ لَتَقُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ وَبُولَ اَنُوحُ اگر تو بعض نہیں آیا تو تو ضرور سنگ سار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا قَالُوا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ نُوحِ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَتْحَوْ وَنَجِّنِي وَمَمَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لہٰذا تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما اور مجھے اور میرے ہمراہ مومن ہیں ان کو نجات دے فَأَنجَيْنَاهُ وَمَمَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ چنانچہ ہم نے اسے اور جو لوگ بھری کشتی میں اس کے ساتھ تھے ان کو نجات دی ثم اغرقنا بعد الباقین پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب غرق کر دیئے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور بلا شبہ آپ کا رب وہی ہے غالب بہوت رحم کرنے والا ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ شعرہ سورہ نمبر 26 میں آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 122 تک 54 آیتیں سنیں اس کا ترجمہ سنا اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں ان آیتوں میں دو قوموں کا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے پھر اسی طریقے سے نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طریقے سے سمجھایا اس کا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا اس کا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اببہ حاضر کو سمجھایا اس کا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن کس طریقے سے گھوراتے ہیں اس کا تذکرہ ہے پھر کون لوگ کامیاب ہیں جو سچے دل کے ساتھ آیا وہاں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی جگری دوست کام نہیں آئیں گے اس واقعہ کے بعد پھر کہا گیا بے شک اس کے اندر نشانی ہیں ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں اور آپ کا رب غالب ہے بہت رحم کرنے والا ہے اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا دعوت و تبلیغ کی لوگ نہیں مانے جو لوگ ماننے والے تھے کشتی میں سوار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا بقیہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دبو دیا وہاں بھی وہی کہا گیا اِنَّ فِذَالِكَ لَا آیا وَمَا كَانَ أَكْثَرُمْ مُؤْمِنِينَ وَهِنَ رَبَّكَ عَلَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک اس کے اندر نشانی ہیں ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں اور آپ کا رب غالب ہے رحم کرنے والا ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 104 کے دنمیان 36 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان سے قوم کا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بات کت کرتے اپنی قوم کو سمجھاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَتُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَا عِبْرَحِيمُ آپ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر بتا دیجئے کفار مکہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ دادا مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ارے غور تو کرو ابراہیم علیہ السلام توحید پرست ہیں انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تو توحید والوں کے امام بن گئے اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا اس لئے تمہیں غور کرنا ہے تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ دادا ہیں تو وہ تو توحید پرست ہیں تم لوگ توحید پرست کہاں ہو ابراہیم علیہ السلام کا مقالمہ بیان کیا جا رہا ہے کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم سے بات کی کس طریقے سے انہوں نے اپنے اببہ سے بات کی نوہ علیہ السلام نے اپنے اببہ کو سمجھایا اپنے قوم کو سمجھایا لوگ نہیں مانیں اس لئے دعوتو تبلیغ کرنے والوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے سے شروع کرے اپنے گھر سے شروع کرے اس کے بعد اپنے قوم کو سمجھائے یا ایہواللہین آمنکو انفسکو اہلیکم نارا سورہ تحریم سورہ نمبر چھہ سٹھ آیت نمبر چھے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اببہ توحید والے نہیں ہیں لیکن بیٹا توحید والا ہے بیٹا ہو تو ایسا توحید والا ہے ابراہیم علیہ السلام جیسا لیکن بیٹا بھی ایسا ہے کہ اببہ گرچے توحید پر نہیں ہے اببہ شرک پر ہیں اببہ ایک اللہ کو نہیں مانتے لیکن انداز کتنا پیارا ہے اببہ سے بات کرنے کا اس لئے قابل مبارک باد ہیں وہ بھائی جو توحید پرست ہو گئے وہ بہنیں قابل مبارک باد ہیں جنہوں نے ایک اللہ کو پا لیا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن ان کے ماباپ سلمہ توحید کے ماننے والے نہیں ہیں تو اپنے ماباپ کے ساتھ پیارے انداز میں رہنا ہے اپنے ماباپ کی خدمت زیادہ کرنی ہے اور پیارے انداز میں سمجھاتے رہنا ہے مرتے دم تک سمجھاتے رہنا ہے دنیا میں وہ رہے سمجھاتے رہنا چاہے ہم دنیا میں رہے سمجھاتے رہنا دنیا سے جب گزر گئے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اببہ کو سمجھایا اپنے قوم کو سمجھایا تو قوم نے کیا کہا وہ کہنے لگے ہم بتوں کو پوجھ رہے اس لئے ہم اسی کے مجاور بنے رہیں گے پھر پوچھا کیا نقصان پہنچا سکتے فائدہ پہنچا سکتے یہ سب ہم نہیں جانتے ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس لئے ہم کر رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑی دلیل یہ یہ لوگوں کی جب کوئی جواب نہیں بنتا تو سیدھا بول دیتے ارے باپ دادا کر رہے ہیں تو غلط ہیں کیا باپ دادا غلط ہو سکتے یہ سب سے بڑی دلیل ہے پرانے زمانے سے یہ دلیل چلی آ رہی ہے پہلے زمانے میں باپ دادا لیپ ٹاپ کا استعمال نہیں کرتے تھے کمپورٹر کا استعمال نہیں کرتے تھے تو آج کل ہم اور آپ کر رہے ہیں تو ہر چیز میں باپ دادا نہیں اسی دین میں باپ دادا دھرم میں باپ دادا جی نہیں اقل کا استعمال کرنا چاہیے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اگر باپ دادا صحیح نہیں ہے تو کیا تم بھی صحیح نہیں رہو گے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر اختصار جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جو کچھ اللہ نے نازل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز اتاری گئی اس کو لے لو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے لئے کافی ہے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اللہ نے جواب دیا کہا اگر باپ دادا عقل نہیں رکھتے سمجھ نہیں رکھتے نہیں جانتے تو کیا تم بھی ایسی ہو جاؤ گے یہ اپنے عقل کا استعمال کرو تو دین کے معاملے میں لوگوں کو چاہیے کہ اپنے باپ دادا کے دین پر نرہر نہ رہے بلکہ وہ سوچے اور غور کرے کیا واقعی باپ دادا کا دین صحیح ہے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا غور کیا تو اپنے اببہ کے دین کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام کے اببہ آذر نے اپنے باپ دادا کے دین پر غور نہیں کیا تو انہوں نے نہیں چھوڑا ابراہیم علیہ السلام کے اببہ آذر بدھ بناتے تھے بدھ پوچھتے تھے بدھ بیجتے تھے حراق کے اندر رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام بھی مہنک بن سکتے تھے گرو بن سکتے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے گدی کو ٹھکرا دیا اور توہید والوں کے امام بن گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو توہید والوں کا امام بنایا اس لئے غور فکر کرنا بہت ضروری ہے اور انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے اتنی فکر ہونی چاہیے الگ الگ طریقے سے اپنی قوم کو سمجھائیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا تم لوگ جس کی پوجہ کر رہے ہیں یہ تو میرے دشمن ہیں لیکن جہان کا جو رب ہے اسی نے مجھ کو پیدا کیا ہے اللہ مہربان ہے اس کی مہربانی تو دیکھو غور تو کرو وہی اللہ جس نے مجھ کو پیدا کیا سیدھا راستہ وہی دکھاتا ہے ابراہیم علیہ السلام جب توہید کی طرف آئے تو ستارے کو دیکھا تو کہا میرا رب ہے وہ بھی ڈوب گیا تو کہا نہیں میں اس کو نہیں مانتا چانت کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے وہ بھی ڈوب گیا تو جی میں تو نہیں مانتا سورج کو دیکھا تو کہا حاضر ربی حاضر اکبر یہ بڑا ہے یہ میرا رب ہو سکتا وہ بھی ڈوب گیا تو کہا نہیں سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر چھہتر سے آیت نمبر بیاسی تک اور کیجئے کہا میں متوجہ ہوتا ہوں یکسو ہو کر اس کی طرف جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں اس کے لئے تحقیق کرنا بہت ضروری ہے اور اپنی تحقیق کو گھر والوں کو بتانا اور قوم کو بتانا بھی بہت ضروری ہے ابراہیم علیہ السلام نے بتایا اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا وہی اللہ وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے کون کھلاتا پلاتا ہے اللہ معبودان باطلہ نہیں کھلاتے ہیں اللہ کے علاوہ جتنے وہ ہم کو کھلاتے پلاتے نہیں ہیں کھلانے والا اللہ پلانے والا اللہ وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جمع بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفاہ دیتا ہے آپ غور کر لیں بیماری سے شفاہ دینے والا اللہ دگری بنانے والا اللہ پریشانی کو ختم کرنے والا اللہ مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ سب کی فریاد سننے والا اللہ خزانے کا مالک اللہ ہے اللہ کے پاس خزانے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے تمام چیز اکیل اللہ کر رہا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو ماننا کسی اور کو ماننا کسی اور اسے پوچھنا کسی اور اسے سوال کرنا اقل مندی نہیں ہے تو بیماری سے شفاہ دینے والا اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیزیں ذکر کی وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفاہ دیتا ہے یہ کیوں کہا جب میں بیمار پڑتا ہوں بیماری بھی تو اللہ ہی کی طرف سے یعنی وہی بیمار کرتا ہے وہی شفاہ دیتا ہے ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر پیدا کرنے والا اللہ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں جب بیمار پڑتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اس چیز کو منصوب کرنا صحیح نہیں سمجھا کہ بیماری کو منصوب کرے تو اللہ تعالیٰ کے عدب کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی آپ چند آیتوں پر غور کریں جیسا کہ اللہ نے نمازی کو حکم دیا کہ وہ یہ کہیں سورہ فاتحہ کے اندر ہے اہدنا سراط المستقیم تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو دعا میں انعام اور ہدایت کی نسبت تو اللہ کی طرف کی گئی ہے اہدنا سراط المستقیم سراط اللہذین انعمت علیہم پھر آگے دیکھئے مگر عدب کے پیش نظر غصے کے فائل کو حضب کر دیا گیا ہے اور ظلالت کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی ہے تو وہی انداز ہے یہاں کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفاہ وحی دیتا ہے آگے آیت نمبر تیراسی سے نواسی کے دربیان غور کیجئے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لئے دعا کرتے ہیں اور اپنے اببہ کے لئے دعا کرتے ہیں سب کے لئے دعا کرتے ہیں اے میرے رب مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے میرے اببہ کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے ربنا اکفر لی آیت نمبر تالیس اس کے اندر یہ کہا گیا مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے بعد میں دعا سے رجوع کر لیا جب پتا چل گیا کہ ان کے اببہ توحید پر نہیں تھے تو دعا سے رجوع کر لیا جیسا کہ آیا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر اکسو چودہ ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے بخش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا اس سے کر چکے تھے لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے بہت بردوار تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اببہ کے لئے دعا کرنا چھوڑ دیا ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اببہ کے لئے دعا اس کے بعد نہیں کی ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے کہ کل قیامت کی دن اللہ تو مجھے رسوہ نہ کرنا جیسے آیت نمبر ستاسی میں ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَيُبْعَسُونَ اور اللہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں اس دن رسوہ نہ کرنا اس آیت کے تحت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر ساٹھ حدیث نمبر تین حضار تین سو پچاس ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يلقى ابراہیم آباه آزر يوم القیامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة فيقول له ابراہیم آلم اقل لکا لا تعسنی فيقول ابوه فاليوم لا اعسیك فيقول ابراہیم یا ربی انك وعدتنی اللہ تخزینی يوم يبثون فأی خز اخذ من اب الابعد فيقول اللہ تعالی انی حرمت الجنة للكافرین ثم يقال یا ابراہیم ماتت رجلی فَيَنْزُرُ فَيْزَاهُوَ بِزِّيْخٍ مُلْتَتِخٍ فَيُوْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَا فِيَنْنَار ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ وسلم اپنے اببہ آزر سے ملیں گے اور آزر کے چہرے پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی ابراہیم علیہ وسلم کہیں گے کیا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میری نافرمانی نہ کریں تو ان کے اببہ کہیں گے آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب بشک تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن تُو مجھے رسوائی نہیں کرے گا اس سے اور بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اِنِّ حرمت جنت الالکافرین میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دیا ہے پھر کہا جائے گا ثم يقال یا ابراہیم ماتہ ترجلئی ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ اپنے پاؤں کی طرف دیکھئے فَيَنْظُرُ فَيْضَاهُوَ بِزِيخٍ مُلْتَتِخٍ پھر دیکھیں گے وہ ایک بجو ہے جو غلازت میں لتھرا ہوا ہے جو غلازت کے اندر ہے گندگی کے اندر پڑا ہوا ہے فَيُوْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَا فِيَنَّارِ اس کے پاؤں کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کے ابا کوئی بجو کے شکل بنا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا آپ غور کر لیجئے نبی کل قیامت کے دن اپنے باپ کے لئے ترسنگے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول نہیں کرے گا اس لئے کہ ان کے ابا کے موت توحید پر نہیں ہوئی ہے تو مشرکوں کے لئے سافروں کے لئے کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی گرچہ نبی ہی دعا کرے گرچہ رسولی دعا کرے بزرگ ہی دعا کرے ہاں توحید والوں کے حق میں دعا ضرور قبول ہوگی اب آئیے ذرا غور کریں آیت نمبر 95 سے 104 کے درمیان غور کیجئے قیامت کے دن پر حضگار لوگ کہاں ہوں گے اور گمراہوں کا انجام کیا ہوگا وَعُذُ لِفَتِ الْجَنَّةُ الْمُتَّقِينَ اور جنت جو ہے وہ نیت لوگوں کے قریب کر دی جائے گی اور جہنم جو ہے وہ گمراہوں کے قریب کر دی جائے گی اس کے بعد یہ ہوگا فَمَعَلَنَا مِنْ شَافِعِينَ آیت نمبر 100 میں ہے وہاں کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا وَلَا صَدِقِنْ حَمِيم جگری دوست بھی بھاگیں گے آج دوستی یاری بہت چل رہی ہے ہر جگہ دوستی فیس بک پر دوستی ٹوئیٹر پر دوستی وَاٹس اپ پر دوستی گلی میں دوستی کالج میں دوستی ہر جگہ دوستی وہاں جہری دوستی بھی ختم ہو جائے گی کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا یوم یفر المرء من اخی وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ بِرِئِمِّنْ هُمْ جَوْمَيْزِنْ شَانِ يُغْنِي سورہ آبا سورہ نمبر 80 آیت نمبر چونتیس سے سینتیس کے درمیان غور کیجئے اس دن آدمی بھاگے گا یوم یفر المرء من اخی اپنے بھائی سے وَأُمِّهِ وَأَبِي بھاگے گا اپنے ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے ہر ایک کو وہاں اپنی اپنی پڑی ہوگی کوئی کسی کا پرسانی حال نہ ہوگا اس لئے وہاں کی تیاری کیجئے صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6527 آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحشرون حفاتن عراتن غرلن تم سب کے سب لوگ ننگے بدن ننگے پاؤن ننگے جسم بگیر خطنا کیے ہوئے اٹھائے جاؤ گے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الرجال والنساء ینظر باز ہم لا باز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والا نہ ہوگا اس واقعے کے بعد بھی بیان کیا گیا آیت نمبر 103 اور 104 میں ہے اس کے اندر نشانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو کیسے سمجھایا کیسے حجت قائم کی توحید کو کیسے سامنے رکھا لیکن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو نقصان لوگوں کا ہوا ابراہیم علیہ السلام کا نقصان نہیں ہوا اس کے اندر بھی نشانی ہے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اور آپ کا رب غالب رحم کرنے والا ہے اس کے بعد آیت نمبر 105 سے 122 کے درمیان 18 آیتوں میں نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے نوح علیہ السلام قوم کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا قذبت قوم نوحن المرسلین نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا ارے جبکہ انہوں نے تو ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا تو گویا کہ ایک رسول کو جھٹلانا ہے تمام رسولوں کا جھٹلانا ہے کیونکہ سب کا پیغام اساسی ایک ہے وہ ہے توحید ایک اللہ کی طرح بلانا قلبے کی طرح بلانا تو گویا کہ ایک کو جھٹلا دینا تمام کے پیغام کو جھٹلا دینا اس لئے جمع کا سیغہ استعمال ہوا تو نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا پھر اس کے بعد اس کے آگے ہے جب ان کے بھائی نوح نے کہا تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہو تو انبیاء علیہ السلام اپنے قوم کے لئے بھائی ہیں کتنے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں بھائی ہیں تو انبیاء علیہ السلام اپنے قوم کے لئے بھائی ہیں تو پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں ڈرو ایک اللہ کی طرف چلے آؤ نوح علیہ السلام نے سمجھایا لیکن قوم نہیں مانی نقصان کیا ہوا ان کے سردار نہیں مانے کیوں نہیں مانے پھئی آپ کی پیروی کرنے والے کمزور قسم کے لوگ ہیں اور ہم تو سردار قسم کے لوگ ہیں تو کمزور قسم کے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے مجھے تو نہیں معلوم وہ لوگ کیا کر رہے ہیں سب کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو پتہ یہ چلا شروع شروع میں یہ ہوتا ہے کہ کمزور لوگ ہی صحیح چیز کو لیتے ہیں دین اسلام میں وہی لوگ داخل ہوتے ہیں اس کے بعد مال لار لوگ دھیرے دھیرے آتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے اس لئے بات نہیں مانی کہ نوح علیہ السلام کی بات ماننے والے کمزور قسم کے لوگ تھے تو کہا ان کو ہٹا دیجئے تو کہا جی نہیں میں ان کو ہٹانے والا نہیں ہوں کیونکہ اللہ کی نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کافی اچھا ہے آپ غور کر لیے جن کو دروازوں سے بھگا دیا جائے رب کے نزدیک ان کا مقام کتنا اچھا ہے صحیح مسلم کتاب البر وصلہ کتاب نمبر پہتالیس حدیس رمضہ دوہزار چھسو بھائیس رب اشعصہ مدفوین بلواب لو اقسم علاللہ لا آبر رہو کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ چہرے ایسے ہیں جو دروازے سے بھگا دیا جاتے ہیں اگر وہ اللہ پر قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھ لے تو لوگ نہیں مانے تو نقصان لوگوں کا ہوا ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی چند لوگ ایمان لائے جو لوگ ایمان لائے وہ کشتی کے اندر سوار ہو گئے اور جو لوگ نہیں ایمان لائے تو ان کا نقصان ہوا اور وہ سب کے سب دوبو دیئے گئے سرداروں نے نو علیہ السلام کو ڈرائیا دھمکایا اور کہا اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر آپ پتھر کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے آپ کو قید کر دیا جائے گا آپ کو سنسار کر دیا جائے گا نو علیہ السلام نہیں ڈرے انبیاء علیہ السلام نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوا آیت نمبر 121 اور 122 بے شک اس کے اندر نشانی ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں اور آپ کا رب غالب ہے رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ ورحم فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحابہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ rebellion موسیقی